نمشہ دوستو دوستو آج سے ہم لوگ نئی سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں کوشن کی اور جی ایس جی کے کے کوشن کی جو کی ہر اگزام میں پوچھے جاتے ہیں جس اگزام میں بھی آپ کی جی ایس اور جی کے آتی ہے اس کے لیے بہت ہی جیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کوشنوں کو آپ لوگ بلکل بڑھاں سے رڈ ڈالیے بلکل اچھے سے رڈ ڈالیے کیونکہ یہ کوشن پوچھے ہی جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے سبھی چاہے ہیسٹری ہو جیوگرافی ہو پولٹی ہو سائنس ہو یہ سبھی کا مکشر ہے اور اس میں ہم لوگ پچاس کوشن دیکھیں گے آج ہم لوگ اور ان کوشنوں کو آپ لوگ رڈ ہی ڈالیے بہت ہی جیادہ مہت پون کوشن ہے آپ لوگ بس دوستو آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ لوگ لائک اور شیئر جرور کریں شیئر آپ لوگ فیس بوک اور ویٹس اپ گروپ جو بھی آپ کے فون میں انسٹالڈ ہیں تو اس سے کر سکتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو بھی یہ فائدہ پہنچا سکے چلیے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگوں کا یہ پچاس کوشن دیکھیں گے ویڈیگ گڑھت کا سروعادیگ مہتپون گرنت کونسا ہے تو آپ کا سلو سوتر ہے اب دیکھئے دو چیزیں ہیں دوستو میں اس کو ایزا کوشن کی طریقے سے کوشن اینسر کی طریقے سے بولوں گا اب آپ تھوڑی سے سوچ کے دیکھئے گا اس ویڈیو کو دیکھئے نہیں بس کیوں سنیے میں کوشن کو بولتا کیسے ہوں بادونگ سمیلن کس آندولن سے سمندیت ہے یہ دیکھئے کوشن ہو گیا اس کے بعد کسے سمندیت ہے گھٹ نرپیکش آندولن سے تو اس طریقے سے کوشن اینسرینگ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ویڈیو کو من دیکھیں کیوں سنتے رہیے اور سننے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ تین سے چار بار ویڈیو دیکھنے لیے اچھے خاصی ماترہ میں آپ کو کوشن رٹ جائیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تیسرا کوشن دیکھ رہے ہیں وہ ہے ونس جس کے ساسکو نے برامہن اور بہت بکشوں کو کرمکت گرام دینی کی پرتھا سٹارٹ کی تھی تو وہ کون تھا وہ ساتواہن ونس تھا اگلا دیکھتے ہیں دیتی گول میں سمیلہ نے بھارت کا پرتنی تھی تو کس بھارتی محلہ نے کیا تو وہ محلہ کون تھی سروجنی نائی روج تھی اگلا دیکھتے ہیں کمپنی آف ویمن کے لیکھا کون ہے یہ خسوند سنگ جی ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں آپٹیکل فائیور کا عویسکار کس نے کیا تو تی اے مائی ماں نے کیا تی ایچ مائی ماں نے کیا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ناباد کا پرمک کار کیا ہے تو کاری کیا ہوتا ہے ناباد کا پنر ویتی سنستہ کے روپ میں کاری کرنا اب دیکھیں اگلا کوشن ہے اوبرہ کس لیے پرشد ہے اوبرہ ایک اسمیل سکتی کینڈر کے روپ میں پرشد ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا کوشن دیکھیں گے پارشتیتک سنتونن ہے تو بھارت کے ون چھتر کتنے انپات میں ہونے چاہیے تو یہ 33.3% ہونے چاہیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اتری گلوارد کے دائیں پونوں کا بیچھے پڑ کس کے دوارہ ہوتا ہے تو وہ پرتوی کے گھوڑن کے دوارہ ہوتا ہے اس کے کارن ہوتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں گرینڈ کینین کہاں پر استثت ہے تو گرینڈ کینین کہاں پر استثت ہے آپ کو تو یہ کولریڈو ندی پر استثت ہے کولریڈو ندی نورتھ امریکہ میں ہے ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں سوانہ کی بردھی کے لیے کونسی جلوائیو آدرش مانی جاتی ہے تو لمبی شسک رتو والی اشنارد جلوائیو مانی جاتی ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے پرتوی پر ادھکانس سکری جولہ مکھی کہاں پائے جاتے ہیں تو یہ آپ کا پرشانت مہا ساغر میں پائے جاتے ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں بھارت کی پرشد لیگون جھیل کونسی ہے تو بھارت کی پرشد لیگون جھیل کونسی ہے چلکا جھیل ہے بہت ہی زیادہ مہتوپون اپرشن ہی ہے آنکھ میں ون درسن یا کلر ویجن کس کی موجودگی سے پرحاویت ہوتا ہے تو شنکو کی موجودگی سے پرحاویت ہوتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اب اگلا کوشن دیکھیں گے اس بے سٹارم دوارہ کونسا روپ فیلتا ہے تو وات اس پھیتی فیلتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اناج کے پریرچھن کے لیے سمانتہ کس پدارت کا پریयوگ کیا جاتا ہے تو یہ سوڈیم بینجوئیٹ ہے سوڈیم بینجوئیٹ اگلا کوشن دیکھتے ہیں کیٹو دوارہ پراغت فولوں کے پراغکن کیسے ہوتے ہیں تو روکش ایوام چپ چپے ہوتے ہیں دیار نہ کیے گا چلیے آگے دیکھتے ہیں انیس سو پچاس ایسوی سے بیسو بیپا میں بھارت کی بھاگئی داری کیسی رہی ہے تو مصرد پراغتی والی رہی ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں لاب الاب استدی کا اتپادن وہ اتپادن ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کنڈیشن اتپادک کل لاغت کی وصولی کر سکتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں سروس سہکاری سمیتی کا عبیپرائے مطلب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ ایک ویپران سمیتی مارکٹنگ کمیٹی ہوتی ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے یہ آپ کا بیتی پرپتر کو مول پرتیبھوٹی کب کہا جاتا ہے یہ دیو ہے بھارت سرکار کی دیتا پردرشت کرتا ہو تب وہ ہے بیتی پرپتر کو مول پرتیبھوٹی کہا جاتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں بس سباینگ دوارہ دیئے گئے سن رشناتمک سمایوجن رنگ کس لیے ہوتے ہیں تو یہ پونجی پردھان ادھوگوں کو پروساہیت کرنے کے لیے خود دیکھتے ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں پردی پی پردیش کا سب سے بڑا ندی تنتر کون ہے تو یہ آپ کی گوداوری ندی ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلا کوشن دیکھیں گے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ رات میں بھن بھن سمایوج پر نچھتر اپنی استھیدی بدلتے رہتے ہیں کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے پرتوی سور کے اردگرد پارکرمن کرتی ہے اس کا ریزن یہ ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں نگر وہ نگر کون سا ہے جس کو پور کا بوشٹن کہا جاتا ہے پور کا بوشٹن احمد آباد کو کہا جاتا ہے اگلا کوشن ساروزنی کشیتر کی نیپا نیوز پرنٹ فیکٹری کہاں پر استھید ہے تو نیپا آپ کا مد پردیش میں استھید ہے اگلا کوشن کس تومر شاشک کو ڈلی سہر کو استھاپیت کرنے کا سری پرابت ہے تو اننگ پال وہ کون ہے اننگ پال اگلا کوشن بھارت کا سروتم پرکتی پراکرتک پتن کون سا ہے تو کون سا پتن ہے کوچین ہے کوچین کیرل والا اگلا کوشن دیکھتے ہیں انتراشتی چاول انزدان سنستان کہاں پر استھید ہے تو یہ فلیپینز میں استھید ہے منیلا فلیپینز اگلا کوشن دیکھتے ہیں پشمی گھاٹو پوروی گھاٹو کا ملن اس تھل کہاں پر ہے تو یہ آپ کا نیلگری پہاڑیوں پر ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں پشمینا نام کی اون کس سے پرابت کی جاتی ہے تو یہ آپ کی بھیرن سے پرابت کی جاتی ہے چلی آگے دیکھتے ہیں کون سا کوشن ہے بجلی کے ولب سے وائیو کو پوری طرح نکال دیا جاتا ہے تاکہ ٹنگسٹن فیلامنڈ کا آکسی کرن نہ ہو اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں پنکل جل کا سدھی کرن فٹکری سے ہوتا ہے تو اس کا کارن کیا ہے اسکندن ہوتا ہے اس میں اس کارن سے سدھی کرن ہوتا ہے اگلا دیکھتے ہیں خریدداری کے ادھے سے کیری بیک بنانے کے لیے پرید سامگری بہولت کیا ہوتا ہے تو پولیتھین کیری بیک پولیتھین جو ہوتی ہے پولیتھین ماننے میں کیا یوز ہوتا ہے آپ کا ایتھلین ہی یوز ہوتی ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں گرین ہاؤس پروبھاؤ وائیو منڈل کی کس گیس اس طرح بڑھنے سے پائدہ ہوتا ہے تو یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ سے ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں وائیو میں دھونی کا ویک پریورتی نہیں ہوتا ہے تو وائیو میں دھونی کا ویک پریورتی نہیں ہوتا ہے کس کارن وائیو کے داب میں پریورتن کے ساتھ اگلا کوشن دیکھتے ہیں آنکھوں کے روگوں میں نکٹ درستی دوست کو کیا کہتے ہیں تو یہ آپ کا مایوپیا کہتے ہیں ورسہ جل کی گیرتی ہوئی بوند کی آکرتی گول ہوتی ہے اس کا ریزن کیا ہے پرشت تناو کے کارن گول ہوتی ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا کوشن دیکھیں گے کسی دنڈ کے چمکن کی پرکریہ میں دنڈ کا پورا آیتن چمکیت ہوتا ہے ریزن کیا ہے پرکریہ میں دنڈ کا پورا آیتن چمکیت ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں پرمانو رییکٹروں میں پریوکت یورینیم کا آئیسوٹوپ کونسا ہے تو یہ یورینیم 235 ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں چکندر اور اینک سے رس نکال لینے کے بعد اور اسے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو خوئی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خوئی اب اگلا دیکھتے ہیں HYV کا پون روپ کیا ہے high yielding variety بولتے ہیں اگلا کوشن ایکوار ایجیا میں ساندھ نائٹرک ایسیڈ اور ساندھ ہائیڈرو کلوری ایسیڈ کا انپات کیا ہوتا ہے تو ایک انپات تین ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں پرتھوی راج راستو کس بھاہ سامے رچیت ہے تو یہ اوہدھی بھاہ سامے رچیت ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں گیس کا گھنہ تو ادھکتم ہوتا ہے کس پر ادھکتم ہوتا ہے کم تاپمان پر اور اچھ داب پر اب اگلا کوشن دیکھتے ہیں X کرنوں کی کس کس نے کی تھی تو رونٹی جن نے کی تھی چلیے آگے دیکھتے ہیں کون سا کوشن ہے پیتل ایلوی ہے کس کا تو آپ کا تام اور جن کا ہے اگلا کوشن پانچ پرسنٹ والے ایتھنال کو کیا کہتے ہیں پریشو دھیت اسپریٹ بولتے ہیں اگلا کوشن کون سا ہے موم بطی مسرن ہوتا ہے کس کا پیرافیم موم اور اسٹیارک ایسیڈ کا اب اگلا کوشن دیکھتے ہیں مدمکھی پالن کو کیا کہتے ہیں اپی کلچر کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے دوستو یہ آج کے ہم لوگ نے پچاس کوشن دیکھ لیے اور ان کو آپ لوگ بہت اچھے سے ریڈ ڈالیے کسی بھی اگزام کے لیے بہت ہی جی جی آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہے شیئر آپ لوگ فیس بوک اور وارٹس اپ گروپ کے ماد سے کر سکتے ہیں چلیے ٹھیک ہے تھانک یو سننے کے لیے